موسیقی ہمیں شہزاد خان صاحب کے ساتھ ہم نے آسٹ ٹائم امیر ہونے کا وظیفہ کیا تھا آج جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی کاروبار ہمارا نہیں چلتا اس کی وجوہات کیا ہیں ہم انویسٹمنٹ بھی پوری کرتے ہیں مطلب چاہے چھوٹا کاروبار ہو چاہے بڑا کاروبار ہو کیا جادو کا مسئلہ ہے یہ کیا یہ کوئی بری نظر کا مسئلہ ہے ہمیں شہزاد خان صاحب سے ہم جانیں گے السلام علیکم سر جی بسم اللہ بسم اللہ والیکم السلام سر کیسے ہیں آپ اللہ پاک کا بڑا کرم شکر الحمدللہ سر ہمارے معاشرے کا ایک ایشو بناوا ہے کہ جو بھی ہم کاروبار کرتے ہیں کچھ لوگ بڑا پیسہ لگاتے ہیں گاڑیوں کا بزنس ہوتا ہے کئیوں کا کئیوں کا اب سمجھ ٹیکس ٹائل کا ہوتا ہے انڈسٹریل ایریز کا مطلب بڑا پیسہ لگاتے ہیں لوگ ان کا بزنس نہیں چل پاتا اس کی وجوہات کیا ہیں بہت سو لوگ یہ کمنٹس کر رہے تھے کہ اس پہ بھی آپ ٹاپک کریں امی شہدار خان صاحب سے کیا دیکھتے ہیں سر اس حوالے سے بیٹا آپ کا بہت بڑا سوال ہے اور آپ نے تو ایک لائن میں بات کی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بک لکھتا ہوں اور میں انچانا اب لکھوں گا آگے اور ہر ٹاپک پہ لکھوں گا شادی بیعہ پہ لکھوں گا پتروں پہ ناموں پہ فرمز کی چیزوں پہ میں نے سوچا کہ ٹائم آگیا کہ بکس لکھنے کا بلکہ سر اسی میں میں آپ سے شادی والے معاملات پہ بھی بات کروں گا اسی سیگمنٹ میں کہ لوگوں کے یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں آج کل ویسے ہی ایک تو بے روزگاری ہے شاید اسو جیسے بھی شادیاں نہیں ہوتی لیکن اس پہ بڑے معاملات ہیں اس پہ بکس ہی بکھی جائیں گی الفاظوں پہ تو ہمارا آپ کا پرگام ہی پندرہ منٹ کا ہوتا تقریبا بلکہ تو اس پہ تو ساری چیز ہم کور نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا اس میں کور کروں گا ٹھیک ہے سر دیکھیں بیٹا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کوئی شخص ایک فیکٹری لگاتا تو اس کے لیے اس فیکٹری کا نام رکھنا ہوتا ہے کوئی فرم کا نام ہوتا ہے کوئی کمپنی کا نام ہوتا ہے اس طرح ٹھیک ہے کوئی لوگ پارٹنرز بھی آپس میں بن جاتے ہیں ہاں جی یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں سول پروپریٹرشپ ہوتی ہیں اے او پی بڑی چیزیں ہیں نیچ میں آجہ خیر بات کرنے کی یہ ہے میں کہ ایک 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 اگزمپل دیتا ہوں لیور بردرز ایک نام ہوا بڑا چھایا اگزمپل ہے اب لیور بردرز مجھے پتا ہے یہ ایریز اور ٹارس کا کمبینیشن ہے اچھا ال کے بعد بھی لگ گیا جب دیول سٹار میں نیم ہوتا ہے تو وہ پاور لیتا ہے ٹھیک ہے اب پروکٹل این گیمبل اب یہ دیول سٹار نہیں ہے پروکٹل جو ہے اوورگو ہے گیمبل is کیپری ہے کیپری کون اب مجھے پتا ہے اس میں کیا ہے ارث ہے ٹھیک ہے ارث سے ریلیٹ ہے وہ نکلیں گے یا تو سیم ایلیمنٹ ہو جائے یا نیبر سٹار ہو جائے انٹی کلوک ہو جائے اترکی کرتے ہیں اب حسین منجن ایک مٹی سمجھو اسے ایچ اور ایم کا کمبینیشن ہے نام لیا اسے حسین منجن ہے مون اور سن سے ریلیٹرڈ ڈیول ہے اگر اسی طرح اندر آؤ راج ہوں ہیمہ مال نہیں ایچ ایم ہے نا ایچ ایم ہے بلکل ایچ ایم ہے اب ادر اگر ہم غور کریں کہ وہ چاند اور سورج کی مالک نام بنا بڑا ہوا یونی لیور ایک ہی سٹار کے اندر دو نے میں پلینٹ ایک ہی پلینٹ پر دو نے میں یونی لیور میں ووولز کی بات نہیں کرتا یہ کامیاب بزنس جن کے ہویا کامیاب ہویا وجہ کیا ہے جب میں اس کے اندر جاتا ہوں اب ان کے تکے سے رکھے گئے ہوں گے نا نام کیونکہ یہ نالیج تو الحمدللہ میرے پاس یہ اچھا مضبوط ہے جس میں میری بڑی میری بڑی ریسرچ ہے دنیا میں جا کے دیکھیں کچھ نام تو کیسے لکھے جاتے ہیں وہ ایک دم نکل جاتے ہیں نکل جاتے ہیں سیم الفہ بیٹ پر نائم ہو نکلتا ہے آگے نیبر سٹار پر ہو نکلتا ہے بات یہ ہے کہ جو پروڈیٹ بھی آپ کی اچھی ہے کوالٹیز اچھی ہے مارکٹ کی ڈیمانڈ کی مطابقہ آپ چل رہے ہیں سب پھر بھی آپ کی فیکٹری اور فرم نہیں چل رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کے اندر چینجنگز کروالے ہیں اس سے پوچھیں میں بتاؤں گا اور وہ چلے گا کوئی بھی بندہ کاروبار اگر کرنا چاہتا ہے کوئی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ جفر سے امیش حضاء صاحب بتاتے ہیں تو وہ نیم جو ہے امیش حضاء صاحب سے آپ پوچھیں صاحب سے بڑی لوجیکل بات ہے اور وہ میں اس کو ٹھیک کر دوں گا نیم کو مارکٹ کی ڈیمانڈ ہے اور کوئیٹی آپ کی بہتر اور کام نہیں چل رہا مسئلہ کیا لوگ کہتے ہیں جادو ہو گیا ہے ہم او جی لیک پولنگ ہو گیا ہے او جی کمپیٹیشن ہو گیا ہے او جی میرا آرڈر وہ فرانا لے گیا اس کی پروڈیکٹ بھی اچھی نہیں ہے کوئیٹی اچھی نہیں ہے بہت اچھی بات تو یہ کیوں چلا گیا مہنگا ذرا فرمدہ نا آتے تھے دیکھا ہو مہنگا فرمدہ نا ہی غلط ہے اس کا بیلنس کرنا ہے اور وہ چلے گا اچھا وہ بالکل چلے گا پھر دوسری چیز پروپٹی کے نمبرز ہوتے ہیں کہ یہ پروپٹی ایک بندہ ہے اس کو آرڈ نمبر اچھا لگ رہا ہے چل رہا ہے اور کومن نمبر میں وہ چلا گیا ہے جفت اور تاک کی بات ہو رہی ہے بلکل اس پر پروپٹی کا نمبر نا آنس کروں گا بھئی یہ والے نمبر میں لینی جگہ اس پر نہیں لینی ہے یہ دوسری بات ہے یہ بلکل سچی بات ہے میں گائٹ کروں گا یہ والی پروپٹی کا نمبر لے لو اس کا یہ فرم کا نام رکھ لو تم ہزاروں سے بلینئرز ہو جائے کیا کہا ہے مطلب کمپنی کا نام جو ہے وہ آپ سے پوچھیں تو آپ اس کو گائٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگ عقید محبت میں اپنے پتر کا نام رکھ دیتے ہیں بیٹی کا نام رکھ دیتے ہیں عقید منہ پتہ نہیں اس نام کا آگے دوسرا نام سنگل نیم کے ساتھ سیکنڈ نیم کیا رکھنا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ بتائیں گے یہ تو ہوگی بات ایک اب ایک شخص ایک نام رکھ لیتا ہے بڑا بڑا بیلنس نیم ہوتا ہے وہ چلتا ہے وہ مٹی کی ڈیمانڈ نہیں ہے پھر بھی بگری ہوتی ہے نیم کی بنیاد پہ نیم بڑی پاورفل چیز ہے کبھی اس طرح نہیں ہوتا اچھا جس طرح جنم ایک انسان کا ہوتا ہے فیکٹری اور فرمز کا بھی ہوتا ہے اس کی ڈیٹ بھی رکھنی ہوتی ہے کس ڈیٹ پہ کس ٹائم پہ کس وقت پہ رکھنا ہے کس وقت اوپننگ کرنی ہے یہ بڑا کاؤنٹ کرتی یہ بات ضروری ہے اچھا سر جیسے میرے چینل کا نام ہے فلک شیخ ویسے اگر میرا نام دکھا جائے تو فلک ندیم ہے آپ کی نظر میں فلک شیخ نیم پاورفول ہے کہ فلک ندیم شیخ تو ہے نا پتر تو تو نقصان ہی دکھائے کر شیخ جو ہویا شیخ بچہ شیخ مطلب وہ تو نہیں کہ کنجوس والا شیخ نہیں ہے نام کے حوالے سے میں بات تو چوگا بھی نہیں پاکیا آیا کسا انہوں پتہ لگے کہ تو عربی شیخ ہے گالے تو تو پکا شیخ ہے کچھا شیخ نہیں ہے تو سر اس کا بہت شیخ تو نقصان کھاندہ ہے بزنس مین ہوتا شیخ ہے وہ اپنے ذات دی وجہ تو کم کامیاب ہے لیکن تیرہ ناش فلک ندیم ہونا چاہیدہ ہے کیونکہ انٹری کلوک ڈیول سٹار ہے فلک شیخ is a not is a balanced name اچھا سر یہ تو نیم ہو گئے بزنس کے اچھا مجھے بتایا سر یہ شادی کا جو معاملات ہوتے ہیں لڑکا لڑکی کا نام بیلنس کرنے کے لیے alphabet یہ بھی ضروری ہوتے ہیں بیٹے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ جنوری ادھر آجاؤ پندرہ جنوری ادھر آجاؤ ایکیوریس ادھر آجاؤ بات سنو پائیسی طرح ادھر آجاؤ بات سنو اینجی طرح نہیں ہویا اینجی کیا ہے نا فلک گلتے سن لے سنے یا اینجی کیا ہے نا اینجی کیا ہے نا نشابہ گلتے سنو اینجی ہویا نا نائم نیم ایز ای پرسنیلیٹی آپ نے اپنے بچے کو کچھ نہیں دیا تو نام دے دیا تو ببر شیر ہو گیا ہے ایک نام کا بچہ بڑے نام کا بچہ پیدا ہو گیا ہے نام دے دیا ہے اور وہ نہیں پڑا تو ببر شیر ایسے نام میرے کو لہینے جنگ اٹھا چھاپ لوگ فیکٹنیاں دے مالا کہ تو انہیں دے تھلے جیم ملازم ایسا ہی ہے نہیں سر شادی والا بھی نیم بہت بڑی چیز ہوتی اب جب آپ نام رکھیں میں بتاؤں گا آپ کی شادی والا کی بات پہلے میں دوسری طرف آ رہا ہوں نام رکھنے کا طریقہ چیک ہے جب بچہ پیدا ہو تو اس بچے کی ڈیٹ او برث ٹائم او برث پلیس او برث یہ بھی دیکھی جاتی ہے اس کے مطابق اس کا نام نہیں تو کچھ بھی نہیں آتا زیرو تو کم سے کم ڈیول سٹار بھی نام رکھتو وہ بچہ ترقی کر جائے گا اب جو نام آپ نے رکھ دیا ہے اب ہم نے بتا دینا یہ بچہ کیا بن جائے گا کہ وہ سرکار میں جائے گا وہ بزنس مین بنے گا وہ باہر جائے گا یہ بھی بتائیں گے اور بچہ ترقی کرے گا اپنی ہر فیلڈ میں جو فیلڈ جس پلینٹ سے اس کا تعلق نام کے پلینٹ سے جو تعلق ہے وہ ترقی کر جائے گا اب ہم آتے ہیں آپ کی طرف تیسری طرف وہ ہے کہ لوگ مجھے فون کرتے ہیں جی استخارہ کر دیں جی اے بچہ ہے اے بچی دنالویہ چنگا رہے گا کہ نہیں استخارہ تو کرنا چاہیے اللہ سے مشورہ ہے مشورہ ہے بات یہ ہے رب تعالیٰ سے اللہ پاک سے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کرام سے مشورہ ہے وہ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں استخارہ کی دعا کریں دو رفل پڑے سو جائے گا آپ کو اللہ پاک بتا دیں دنیاوی حوالے سے سائنسی حوالے سے اسٹرالوجی نمرالوجی جفر کے حوالے سے جو ہے وہ کیا ہے اب ایک مانگلک کی شادی مانگلک سے نہیں ہونی چاہیے مثال ہے عابد نام ہے تو آمنہ نہ دو اسے دبلے نہیں ہو جائیں گے سریعہ وہ ہی تو کہہ رہے ہیں نہ دو نہ دو اچھا پھڑے ہو جائیں گے سننے اب عابد کو F دے دو عابد کو M دے دو اب ایک S ہے اب S میں بھی دو ہوتے ہیں شین شین S H ہوتا ہے اور S الگ ہوتا ہے سین سواد اور س انہو الف اور اینا دو انہو N دے دے ہو B دے دے ہو W دے دے ہو Z دے دے ہو بڑی چنگی جوڑی چلے گی اب جو حاضر دماغ جو بڑا اپنے knowledge میں عبور رکھتا ہے یا بینہ ہے تو اس کو صرف نام ہی چاہیے اور وہ اگلا نام لڑکی لڑکے کے حوالے سے وہ بتا دے گا یہ combination چنگی اس کے ساتھ ایک ضروری ہے جفر میں دونوں کے ماؤں کے نام بھی لے لیکن سمپل یہی ہے لڑکے اور لڑکی کا نام سنا بھئی کرنی یا نہیں کرنی اس کے element دیکھ لیں اگ دینا لگ نہیں جوڑی دا سنیا اڑ جان دائی تو یہ بہت زوری چیز ہے آپ کے ساتھ کون سا صحیرت ہے بہت ہے جیسے میں نے آپ کو ایف بتایا لیکن آپ کے ساتھ وہ مانگ لکھ نہیں دینا دے 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 وہ بھی آگی ہے لیکن انہیں بڑا طریقے سے ہر چیز کو دیکھنا ہے اچھا سر جیسے میرا ایف ہے تو میرا کون سا ہے بیٹا آپ جیپٹر کے مالک ٹھیک ہے اب آپ کی بیگم کو ہونا چاہیئے نام جو مجھے پسند ہے ووولز بھی چل جائے گا ایم بھی چل جائے گا اچھا اب احمد سورج کی مالک کمانڈ کرے گی ڈومینیٹ ہوئے گی ای 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 او یو ہی کمانڈ ڈومینیٹ ای نی کہ کمانڈ کر جائے کسی دن آل بھی کمانڈ نہیں کر سکتا سونے کی کی کمانڈ نہیں کر سکتا اچھا بڑا فرما پردار حزبن سابت ہوئے گا خدمت کرے گا آہو تیری کرما والی خوش رہے گی آہو جی میں بھی لکھے لگاؤں خدمت کے پچیس سال نہیں تیری کی صرف دیا پنجی سالی چلانہ نہیں آگے وہ کہتا ہے نا پچیس سال بڑا انیورسری آتی تو خدمت کے پچیس سال جی بلکو بلکو وہ تا نو کی کہنے سلور جوبلی ہو جائے جوبلی ہو جائے اچھا مجھے یہ بتائیں جیسے اے نام آپ کہہ رہے ہیں ڈبل اے نہیں ہوتا ایک طرف سیاست کی اگر ہم بات کریں اس میں آپ کہتے ہیں جیسے بلاول بٹو ڈبل بی کے مالک ہے تو اس میں آپ پوزیٹیو بتاتے ہیں لیکن جب رشتے کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں ڈبل بی کے ساتھ صحیح نہیں ہے ایک شخص کا اپنا نام ذاتی وہ ہوتا ہے ایک شخص کا اپنا ذاتی نام سٹرونگ ہوگا اس کے دول سٹار میں ہونا چاہے ٹریل میں ٹیٹرہ میں پینٹا بھی اکثر میں لیکن ٹیٹرہ تک گئے نہیں اور میں نے ان کے بڑے کلیے میں جانتا لیکن ایک شخص مثال کہندہ تلوار دینا تلوار نہیں دو تلوار نہیں رہ سکھ روک لیا کرے یہ پتہ کیسے لگے یہ نالج اگر آپ رشتہ اگر سر کچھ لوگ ایسے رشتہ کر چکے ہیں اور اب وہ باطن بھا بھی رہے ہیں بچے بھی ہو چکے ہیں وہ اس situation پر کیا کرے ڈبل اے کے مالک میا کا نام بھی اے سے بی بھی اے ایک بات ہے کچھ لوگوں کی calling name ہو رہے ہوتے ہیں اور original name ہو رہے ہوتے ہیں نک name جیسے ہاں اب بات یہ ہے کہ ایک خاتون آمنہ ہے اس کے عزبن کے نام احمد ہے تو پنگی ہلہ ہے لیکن وہ شادی چل رہی ہے تو ہو سکتا ہے آمنہ کو سونیا کہا جاتا ہو اچھا اور عابد کو سجاول کہا جاتا ہو پیار سے یعنی نیام جوتے اگر جو calling name میں بھی آپ چلیں گے نک name میں چلیں گے اگر جس شخص کا نام original ہے تو اس کو ضرور نہیں ہے کہ وہ document میں جا name change کرے تو بہتر ہے کہ شخص calling name change کر دے اور اس سے ساتھ تو آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں جو آپ کے name ہیں husband کے name ہے یا wife کے name ہے سکرین پر نمبر ہے آپ ایمیش عزا صاحب سے رابطہ کریں میں تو خونگا زائچہ بنوائیں اور پھر اس پر آپ دیکھیں کہ آپ کے کیا معاملت ہوتے ہیں لیکن اگر کہتے ہیں کچھ لوگ کمنٹ سیکشن میں جاننا چاہتے ہیں تو لوگ بھی کمنٹ کریں ہم نیکس ویلوگ میں اس پر 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 شخص ہے بچہ پیدا وہ اس کا نام رکھا جاتا ہے فیکٹری فرم ایک پرسن بن جاتی وہ پرسن ہے اس کا نام رکھو اب وہ اس فرم کو کوئی لوس ہوا کچھ ہوا عذاب پہ گیا تیرے بند کنوں کیتا جانتا بندے نہیں فیکٹری نہیں وہ پرسن ہے خود تو پرسن خود چلے گی اپنی نام پہ یہ باتیں ہیں تو ان کا بھی جنم ہوتا ہے فرم کا کمپنی کا ان کا جنم ہوتا ہے برت ہوتی اس کے مطابق اس کو بھی دے کھا جاتا ہے فیکٹری فرم وغیرہ کے نام رکھ رہے ہیں بلکل پوچھ کے رکھیں بچے کا نام پوچھ کے رکھیں لڑکی لڑکے کی شادی کرتے ہو تو پوچھ کرو تلاقے بھی بچیں گی فیکٹری بھی چلیں گی فرم صاحب کو بھی کہہ رہے تھے جی یہ جو آپ نے شادی کی اور ان کے مسئلے مسائل تھے تو آپ ان کو یہی بتا رہے تھے کہ آپ نے شادی اس کے ساتھ کی ہے جو آپ پوچھ پر کسی کو سمجھ رہے ہیں آج کل مہنگائی بہت بڑھ گی بہت زیادہ روش پر مہنگائی میں نے کہا تو بہت مہنگائی ہوگی اور اگست اکتوبر اکتوبر کے بعد بن گئی ہوگی اب ایک بات ہے کہ آپ کی بات کی بات کرو میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں چلو میں آپ کو عور دیتا ہوں جی ٹھیک کرو 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 آپ کو پتہ جب کوئی خاتون آتی میں شادی ہوتی ہے تو رزق میں ضافہ ہوتا ہم کی رزق میں ضافہ ہوتا اور آج کل اتنی میں گئی ہے اگر آپ دو بھی کرنے تو رزق میں کم ہوگا چار چر بیا کرنے پہنے تاکہ رزق پورا ہو جائے یہ اچھی بات ہے اپنا ایک انداز ہے اپنا ایک سٹائل ہے لیکن میں نے مزاق میں بات کی تمام ناظرین پروگرام اچھا لگاؤ تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ٹاپکس بھی بتایا کریں کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں اس ٹاپکس پہ بھی ہوں انشاءاللہ امیش شداد صاحب کے ساتھ پروگرام کیا کریں گے باقی آپ لوگوں کے سوالات کے لیے نمبر سکرین پہ ویلی بل ہے آپ رابطہ کریں اور اپنے جو بھی جائز معاملات ہیں میں پھر کہوں گا جائز معاملات پہ امیش شداد صاحب سے رابطہ کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ماری دعا ہے اور اس پہ آپ کو حل ہم لازمی امیش شداد صاحب آپ کو جواب ضرور دیں گے باقی ناظرین ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ سٹرولوجی ہو یہ کیلکولیشن نہیں ہے یہ تو ایک علم ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن جو سٹرولوجی ہے کچھ بھی ہے کبھی غلط ہوتا ہے کبھی ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ حتمی فیصلہ میرے پیارے رب کا ہے جو کرتا اللہ کرتا اللہ جو کرتا وہ بلکل ٹھیک کرتا اسی کے ساتھ اپنے محزبان فلک شیخ اور امیش عزاد خان صاحب کو دیں اجازت ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن ایک نئے انداز میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پائندہ بار